بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کا لقب محبوب الہی سلطان المشیخ اور جگو جیارے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ سرزمین ہندوستان کے وہ مرد باصفہ تھے کہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں جس بھی محفل یا مجلس میں جاتے اپنے علم کی وسط اور قوت استدلال کی وجہ سے سارا میلہ ہی لوٹ لیتے بڑے سے بڑا عالم مفاضل بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں ہی تمام علماء ہند پر سبکت لے گئے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے آپ محفل شکن کہلائے عوام میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ قیامت تک کے لیے آپ محبوب الہی قرار پائے سلطان علاؤ دین خلجی جیسا باجبروت حکمران زندگی بھر آپ کے زیارت کے لیے ترستا رہا مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے ملاقات کا شرف نہیں بکشا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی حضرت نظام الدین علیہ سے ناراضگی کا واقعہ بھی سنائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو عدب اور محبت کے ساتھ آخر تک دیکھئے گا اور سلسلہ چستیہ کے ان عظیم ہستیوں کی حالات زندگی سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا پیارے دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سید فیملی سے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے نانا سید عرب کا تعلق خاندان سادات سے تھا آپ رحمت اللہ علیہ ایک طویل عرصے سے بخارہ میں مقیم تھے آپ کا پیشہ تجارت تھا اور اللہ نے آپ کی روزی میں بہت برکت دی تھی آپ کے نانا سید عرب حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ بھی تھے خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ خاندان چستی کے وہ وحد مشہور بزرگ ہیں جو سلطان الحند حضرت خاجہ موین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں اس طرح حضرت سید عرب اور حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں رشتہ سعادات کے علاوہ رشتہ روحانی بھی موجود تھا حضرت سید علی بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت سید عرب رحمت اللہ علیہ کے حقیقی چچا ذات بھائی بھی تھے اور دونوں میں بہت بڑی گہری دوستی بھی تھی جب سید عرب ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تو سید علی بخاری بھی ان کے ہمرا تھے کچھ دنوں تک یہ دونوں بزرگ اور دونوں بھائی لہور میں مقیم رہے اور پھر ان دونوں سید خاندانوں نے ہندوستان اتر پردیش کے شہر بدائیوں میں مستقل سکون اختیار کی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے نانا سید عرب کے دو سیبزادے تھے اور ایک سیبزادی بی بی زلیخہ تھی جنہیں زود و تقوی کے سبب اپنے زمانے کی رابعہ بسری کہا جاتا تھا جب بی بی زلیخہ جوان ہوئی تو سید عرب نے اپنے چچہ زاد بھائی اور دوست سید علی بخاری کے بیٹے سید احمد بخاری سے بی بی زلیخہ کی شادی کر دی بیٹی کی شادی کے ایک سال بعد چھے سو سولہ ہجری میں سید عرب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے سید عرب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے کچھ دن بعد سلطان شمس الدین التمشق حکم کے مطابق سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کو بدائیوں کے عودہ قضا پر فیض کر دیا گیا حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمشق کا شکریہ ادا کیا اور اس دعا کے ساتھ کرسی انصاف پر جلوہ افروز ہوئے کہ اے قادر و عادل اپنے اس کمزور بندے سید علی کو اتنی طاقت عطا کر کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عودہ بر ہو سکے حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کی شادی کو پندرہ سال ہو چکے تھے مگر سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے آپ اکثر رات کے وقت اللہ سے دعا کرتے کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ تو کے بہتر وارش دینے والا ہے آخر دعائیں قبول ہوئیں اور 636 ہجری میں بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے کی روشنی سے گھر کے دروبام منور ہو گئے اس بچے کا نام سید محمد رکھا گیا پھر اسی بچے نے نظام و دین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے شورت پائی اور محبوبِ الٰہی کے لقب سے سارے عالم میں مشہور ہوئے دوسرے سال بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک سہبزادی بھی پیدا ہوئیں ابھی سیدوں کا یہ گھرانہ خدا بزرگ و برتر کی بخشی ہوئی نیمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اچانک سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ بستر علالت پر دراز ہو گئے قاضی شہر ہونے کی وجہ سے بادشاہ طبیبوں نے آپ کا حلاج کیا مگر بیماری روز بروز بڑھتی گئی آخر پھر وہ چراغ بج گیا جو بخارہ میں روشن ہوا تھا اور جس کی آخری لوگ تھر تھرانے سے پہلے خاک بدائیوں میں ہمیشہ کے لیے زیابار ہو گئی بدائیوں میں ایک بہت بڑا تالاب سادر تار کے نام سے مشہور ہے حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کو اسی طلاب کے کنارے سپردخاہ کیا گیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ والد محترم کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا اس وقت تک آپ رحمت اللہ علیہ کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے تھے پھر چھے یا سات سال کے عمر میں حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید محمد کو مولانا شادی مکری رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں داخل کرا دیا مولانا شادی مکری رحمت اللہ علیہ بدائیوں میں رہنے والے ایک صاحب کرامت بزرگ تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا شادی مکری رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ان سے قرآن مجید کی ایک صورت بھی یاد کر لیتا تو اس کی برکت سے اسے پورا قرآن مجید حفظ ہو جاتا چنانچہ میں نے بھی مولانا شادی مکری رحمت اللہ علیہ سے ایک پارہ پڑھا تھا پھر اسی ایک پارے کی برکت سے مجھے پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دس سال کی عمر میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے محضبی کتابوں کا متعلق شروع کیا مگر کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر علم و اسرار کے رموز تک رسائی کرنا بلکل آسان نہیں تھا اس لئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مولانا علاؤ الدین اصولی رحمت اللہ علیہ کی شاگردگی اختیار کی اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک گیارہ یا بارہ سال تھی مولانا اصولی رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں کچھ ماذبی کتابیں پڑھائیں پھر اپنے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اسلامی فقہ کی اہم ترین کتاب قدوری کی تعلیم دینا شروع کی قدوری امام احمد بن محمد رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے امام احمد بغداد کے ایک محلے قدور کے رہنے والے تھے اس لئے امام قدوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے شورت دوام حاصل کی جب امام قدوری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب قریب الختم تھی تو ایک دن مولانا علاو دین اصولی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ سید اب تم ایک منقبت اور ایک بڑی کتاب ختم کرنے جا رہے ہو اس لئے تمہیں لازم ہے کہ اپنے سر پر دانش مندی کی دستار بندوا ہو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مکتب سے اپنے گھر پہنچے تو والدہ مہتارمہ سے عرض کرنے لگے کہ استاد گرامی چاہتے ہیں کہ میں قدوری کتاب فقہ ختم کرنے سے پہلے اپنے سر پر دستار بندھو حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئیں اس کے بعد حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے دن رات سوت کاتنا شروع کر دیا اور اسے ملازمہ کے ذریعے بازار میں فروخت کراتی رہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی سوت سے کپڑا بنایا اور حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے لئے دستار تیار کی حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے جو سوت کات کات کا رقم جمع کی تھی وہ بہت کم تھی اور مہمان نوازی کے اخراجات زیادہ تھے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ رقم اپنے استاد گرامی مرنہ علاہ الدین اصولی کے سامنے رکھ دی مرنہ علاہ الدین اصولی نے جتنی رقم حضرت بی بی زلیخہ نے جمع کی تھی اپنے پاس سے اتنی رقم اس میں ملا دی اس کے بعد کھانا پکایا گیا جب کھانا پک کر تیار ہوا تو کھانا کھانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے والدہ محترمہ کے تیار کی ہوئی دستار حضرت مولانا علاؤ الدین اصولی کے سامنے رکھ دی مولانا اصولی نے دستار کا ایک سرہ اپنے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا سرہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سر پر پھر مولانا علاؤ الدین اصولی نے اپنے شاگرد کے سر پر دستار فضیلت باندھنی شروع کر دی حاضرین نے اس مجلس روحانی میں بڑا جان فضا منظر دیکھا زمانہ حال کا ایک عالم مستقبل کے عالم کو اپنے علم کی امانت منتقل کر رہا تھا دستار بندی کے بعد حضرت خاجہ علی رحمت اللہ علیہ کی دعاوں کا سلسلہ ختم ہوا اور دستار بندی کی رسم ادا ہو چکی تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے نشست سے اٹھے سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ علی رحمت اللہ علیہ کی دست بوسی کی کیونکہ اس وقت بدائیوں میں ولایت کے عالی منصب پر آپ فائز تھے حضرت خاجہ علی کی دست بوسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اپنے استاد گرامی کی طرف بڑھے اور مولانا علاؤ الدین اصولی رحمت اللہ علیہ کی دست بوسی سے شروعاب ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بدائیوں کے تمام بڑے بزرگوں سے علم حاصل کر چکے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنی والدہ محترمہ کے ہمرا دہلی روانہ ہو گئے یہ چھے سو اکتالی حجری کا زمانہ تھا اس سفر میں چار افراد شامل تھے حضرت بی بی زلیخہ حضرت نظام الدین اولیاء اور آپ کے عزیز بزرگ مولانا عوض سید امیر خورد رحمت اللہ اللہ نے اپنی تصنیف سید اولیاء میں سفر دیلی کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جب تک یہ مختصر سا کافلہ شرعی حدود سے گزرتا رہا مولانا عوض پر سکون رہے مگر جیسے ہی تاریخ اور گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوا مولانا عوض پریشان نظر آنے لگے وہ جنگل درندوں کے ساتھ چوروں اور کذاکوں کا بھی مسکن تھا جو موقع ملتے ہی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے مولانا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دن کے اجالے میں جنگل کا سفر ختم ہو جائے مگر دو خواتین کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا مجبوراً اسی کافلے کو رات کے وقت تاریخ جنگل میں قیام کرنا پڑا تاریخی اور سناٹے کے سبب اگر کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو مولانا کو کسی ریزن کے آنے کا گمان ہوتا اور وہ بے افتیار پکار اٹھتے کہ اے پیر تشریف لائیے اسی طرح جب کسی شیر کے دھارنے کی آواز آتی تو مولانا وہی الفاظ دوراتے کہ اے پیر تشریف لائیے الگرچ رات بھر جنگل میں مولانا کی آواز گونجتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی سورج تلو ہوتے ہی یہ کافلہ اپنی منزل کی طرف دوبارہ روان دوان ہوا راستے میں حضر نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ نے مولانا سے دریافت کیا کہ محترم آپ کے پیر کون ہیں جنہیں آپ رات بھر پکارتے رہے مولانا نے جواب دیا کہ میں شیخ فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کو پکارتا رہا تھا اللہ تعالی نے ان کے صدقے ہمارا یہ مشکل ترین سفر آسان کر دیا حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے تھے کہ جیسے ہی مولانا نے حضرت فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا حالانکہ اس سے پہلے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کون بزرگ ہیں دہلی پہنچ کر حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ کے ساتھ ایک سرائے میں قیام کیا یہ سرائے دہلی کے ایک بزار میں بنائے گئے تھے اور سرائے نمک کے نام سے مشہور تھے عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا مکان بھی اسی محلے میں تھا اس وقت حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک سولہ سال تھی جب حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر اہل کمال کا مرکز تھا جس طرح دیگر علوم و فنون کے ماہرین یہاں جمع ہو گئے تھے اسی طرح ممتاز علماء دین نے بھی اپنے قیام میں دلی کو شرب بکشا حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ کچھ دنوں تک مختلف علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے لیکن کسی مجلس میں آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسی کشش محسوس نہ ہوئی کہ اس جگہ سر تسلیم خم کر دیتے پھر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الدین خوارزمی کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی دن یہ محسوس کر لیا تھا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ پورے دہلی میں تنہا ایسے عالم ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے انسانی دل و دماغ روشن ہو سکتے ہیں اگرچہ درس شروع ہوا مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کہ پر جلال آواز گنجی اور تمام اہل مجلس کے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ شدید حیرت کے عالم میں مولانا شمس الدین خوارزمی کا رخ تابناک دیکھنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں پہلی بار علم کے سمندر کو موجزن دیکھا تھا درس کے دوران حضرت نظام الدین اولیار رحمت اللہ علیہ بار بار ایک ہی بات سوچتے رہے کہ آج کا سفر ریگاں نہیں ہوگا اور شوکے طلب نے آپ رحمت اللہ علیہ کو صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے جب یہ درس ختم ہوا تو مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو دس بستہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا مولانا شمس الدین خوارزمی کو بہت حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے آپ نے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں شریک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بلاخر مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے حضر نظام الدین اولیاء کو مخاطب کیا کہ میرے قریب آؤ جب حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ قریب پہنچے تو مولانا آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا مختصر ساتاروں پیش کیا مولانا نے دوسرا سوال کیا کہ یہاں کیوں آئے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ علم کی طلب مجھے بدائیوں سے دہلی لائی تھی دہلی پہنچ کر مجھ پر یہ حقیقت ظہر ہوئی کہ اس شہر میں علم کا سمندر بھی موجود ہے تم جسے علم کا سمندر کہہ رہے ہو وہ کون ہے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے حضر نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ سمندر آپ ہیں حضرت شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے حضر نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ تم سمندر اور دریافت میں تمیز کر سکتے ہو کیا کیا تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم علم کا سمندر مجھے کہہ رہے ہو مولانا کے سوال پر حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں کوئی دلیل نہیں رکھتا اپنی آجی کا شدہ سے احساس ہے میں اپنے محسوسات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بدائیوں کے ایک سولہ سالہ نوجوان کے سوال و جواب نے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ جیسے امام وقت کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کچھ بھی نہ کہہ سکے اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ کہا کہ نوجوان ابھی تم جاؤ کل سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آ جانا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا آپ رحمت اللہ علیہ بے تابانہ اپنے نشات سے اٹھے اور مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی دس بوسی کا اعزاز حاصل کیا اور اٹھے قدموں گا پہ چلے گئے حضرت شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ ایک عالم باصفہ باعمل تھے مولانا کے علم اور کردار کی اثر انگیزی کا یہ حال تھا کہ عام انسانوں سے لے کر فرما رواہ وقت سب کے سب آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ اثر میں شامل تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے دست قدرت نے اہل شہر کو زنجیر پہنا کر مولانا کے آستانہ پر کھڑا کر دیا ہے سلطان غیاس الدین بلبن جیسا با جبروت شہنشاہ بھی مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ کے نیاز مندوں میں شامل تھا اس نے عام رحمت اللہ علیہ کو شمس الملک کا خطاب دیا تھا اگرچہ مولانا شمس الدین کے لیے یہ خطاب باعث افتخار نہیں تھا لیکن غیاس الدین بلبن کی بے پناہ عقیدت کے سبب عام رحمت اللہ علیہ نے یہ خطاب اور اہم سرکاری عودہ بھی قبول کر لیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین خوارزمی رحمت اللہ علیہ سے کم و بیش دو سال تک مختلف علوم حاصل کیے اس دوران عام رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی اور شیر و عدب کے رموز و نقاط بھی عام رحمت اللہ علیہ پر منکشف ہو گئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ عام رحمت اللہ علیہ نے مقامات حریری کے چالیس مقال حفظ کیے یہ عربی زبان کی ایک بے مثال اور مشکل ترین کتاب ہے مقامات حریری کی ایک عبارت اس قدر مشکل ہے کہ غیر عرب کے لیے اس کا پڑھنا ہی ایک مشکل کام ہے مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن عطا کیا تھا کہ مختصر سے وقت میں سینکڑوں صفات آپ نے یاد کر لیے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ کسی مجلس میں مقام حریری کا کوئی حوالہ پیش کرتے تو سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ایک دریا جاری ہے پھر اٹھارہ سال کی عمر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کسی بحث یا مناظرے میں شکست دے سکتا نتیجہ تن آپ رحمت اللہ علیہ جس محفل میں جاتے حاضرین بے اختیار پکار اٹھتے کہ مولانا نظام محفل شکن آگئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دوسرے استاد مولانا کمال الدین زہد تھے جن سے آپ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا مولانا کمال الدین رحمت اللہ علیہ کا وصف امتیازی یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم میں بھی محارت حاصل رکھتے تھے لیکن جس چیز نے آپ رحمت اللہ علیہ کو زیادہ محترم بنایا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا اسی عشق کے زیر اثر مولانا کمال الدین زہد رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا اور دنیا سے بے نیاز ہو گئے حضرت نظام الدین اولیاء دو سال تک مولانا کمال الدین زہد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اس دوران حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں زیادہ دنوں تک تمہارے درمیان نہیں رہوں گا آپ کے ساتھی یہ سوال کرتے کہ مولانا محفل شکرن تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے کہ میں تو تمہاری مجلسوں میں ایک مہمان کی حیثت رکھتا ہوں مہمان کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھی بڑے اداس لہجے میں پوچھتے کہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہاں جاؤ گے حضرت نظام الدین اولیاء جواب دیتے کہ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہاں سے اٹھ کر میں کہاں جاؤں گا علم تو مقصود حیات ہے مگر پھر بھی مجھے ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے یہ کیسی پیاس تھی کیسی تشنگی تھی اور کیسی طلب تھی حضرت نظام الدین اولیاء ایک عجیب ذہنی کش مکش کا شکار تھے اکثر تنہائی میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر احمد اللہ علیہ کو یاد کیا کرتے تھے اگرچہ اس مرد بزرگ کو آنکھ سے نہیں دیکھا تھا لیکن دل پر شیخ رحمت اللہ علیہ کی یاد نقش تھی اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر بارہ سال تھی اور میں حضرت مولانا علاؤ الدین اصولی رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کر رہا تھا ایک دن ایک شخص جس کا نام ابو بکر قوال تھا استاد گرامی کے مکتب میں حاضر ہوا اور مولانا سے عرض کرنے لگا کہ حضرت پچھلے دنوں ملتان جانے کا اتفاق ہوا حضرت شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بہت شورہ سنے تھی شوک دیدار ان کی خانکاہ تک مجھے لے گیا بڑی شان والے بزرگ ہیں شیخ کے فیض روحانی کا یہ اثر ہے کہ ان کی کنیزیں بھی چکی پیستے وقت ذکرِ الہی کرتی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر قوال نے نہایت پرجوش لہجے میں حضرت شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی کے اوصاف بیان کیے تھے مگر میرے دل میں کوئی خاص اثر نہیں ہوا پھر ابو بکر قوال اپنے سفرِ اجودن کا حال سنانے لگے کچھ دنوں ملتان میں قیام کرنے کے بعد میں اجودن پہنچا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گینشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ کی ریاضت کا یہ اثر ہے کہ اجودن کے درو دیوار سے نور برستا ہوا محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی روحانیت نے پورے ہندوستان کو مسخر کر لیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پوری شخصیت حضرت شیخ کے زیر اثر ہے اور کسی نادیدہ طاقت نے میرے دل و دماغ کو تاثیر کر لیا ہے اس دن کے بعد سے قیام دہلی تک حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید کو مسلسل یاد کرتے تھے اس اثر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دہلی کے جس محلے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا وہیں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ بھی رہا کرتے تھے یہ بزرگ حضرت فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور چھوٹے بھائی تھے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیض روحانی نے شیخ نجیب الدین متوکل کو حقیقتاً متوکل بنا کر رکھ دیا تھا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چار سال تک آپ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں مقیم رہے اس دوران اکثر ملاقاتیں ہوتی اور ہر ملاقات میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ذکر ضرور ہوتا نتیجہ تن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ غیر محسوس طور پر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے زیر اثر آتے گئے پھر اسی دوران حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ایک جانگداز واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی کا رخ یکسر طور پر بدل دیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نیا چاند دیکھ کر خاص طور پر والدہ محترمہ کی قدم بوسی کے لئے ضرور حاضر ہوا کرتے تھے ان دنوں حضرت بابا زلیخہ رحمت اللہ علیہہ بیمار تھی مگر ظاہری حالت ایسی نہ تھی کہ دیکھنے والا ان کے سفر آخرت کے بارے میں سوچ بھی سکتا آخر چاند نظر آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے دیدار با سعادت کے لئے حاضر ہوئے مادر اگرامی نے دعائیں دیں پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمانے لگی کہ سید محمد ایندہ ماہ رویت حلال کے موقع پر کس کی قدم بوسی کرو گے یہ بڑا عجیب سوال تھا حضرت نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ وقت رخصت قریب آپ پہنچا ہے آپ رحمت اللہ علیہ مادر اگرامی کی جدائی کے تصور سے بھی لرز اٹھے اور زارو کتار رونے لگے اسی دوران حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ نے بیٹے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگی کہ اے اللہ میں سید محمد کو تیرے سپورت کرتی ہوں تیری ہی ذات پرستش کے لائق ہے اور تو اپنے بندوں کا کفیل ہے یہ کہتے کہتے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت بی بی زلیخہ کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہونے لگی یہاں تک کہ ماں کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا حضرت نظام الدین اولیاء نے گھبرا کر دیکھا حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کلمہ شہادت کا ورد کر رہی تھی آپ نے تین مرتبہ اپنے اللہ کی وعدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گوائی دی اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئی جیسے باد نصیم کا کوئی جھونکہ کسی چمن زار سے گزر گیا ہو ایک ولی صفت اور شفیق ماں کی موت کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا کہ گردش وقت اس کی یادوں کو دھوندلا کر دیتی آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت امیر حسن سنجری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تعلیف فوائد الفواد میں تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ جب بھی والدہ موترمہ کا ذکر آتا تو پیر و مرشد کی حالت غیر ہو جاتی اس قدر گریہ تاری ہوتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے لئے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ جاننے سے کاسر رہتے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ پہلے ہی ایک نامعلوم استراب میں مبتلا تھے والدہ موترمہ کے وسال کے بعد یہ استراب وحشت میں تبدیل ہو گیا تھا دوست اور ساتھی تسلیحیں دیتے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی اداسی میں کوئی کمی نہ ہوتی زیادہ تر وقت حضرت شیخ نجیب الدین متوقل کی صحبت میں گزرتا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے استراب میں اضافہ ہوتا رہا پھر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ پیش امام نے یہ آیت تلاوت کی کیا اہل ایمان کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں جب یہ آیت مقدسہ سنی تو حضرت نظام الدین علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور نماز میں ہی آپ پر گریہ تاری ہو گیا نماز ختم ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دیر تک سوچتے رہے پھر حضرت نجیب الدین متوقل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ شاید میں اجوداں جا رہا ہوں آپ کی آنکھیں یہی دیکھ رہی تھیں حضرت نجیب الدین متوقل رحمت اللہ علیہ مسکرائے کہ سید اب تمہیں سکون قلب حاصل ہو جائے گا جب تم حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو تو اس خادم کا بھی سلام عرض کرنا پیارے دوستو ایک بیس سالہ نوجوان جو دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھا اب وہ اجوداں روانہ ہو گیا جب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک مسلح اور ایک پانی کے برطن کے سوا کوئی زادہ راہ نہیں تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ دشوار اور طویل سفر آپ رحمت اللہ علیہ نے کس طرح تیہ کیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس مجلس عرفانی کا رنگ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان کنگ ہو گئی اور جسم پر لرزہ تاری ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ اہل علم کی کیسی کیسی محفلوں میں شریک ہوئے تھے مگر ایک درویش کی خانگاہ کا یہ انداز جدہ گانا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین علیہ نے سوچا تھا کہ اپنے شوک دیدار کو مختلف زاویوں سے بیان کروں گا مگر جب بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ سب کچھ بھول گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد حضرت نظام الدین علیہ نے عرض کی کہ شیخ کا حکم ہو تو اپنی تعلیم جاری رکھوں یا پھر عراد میں مشغول ہو جاؤں حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی کو تعلیم چھوڑ دینے کے لیے نہیں کہتا وہ بھی جاری رکھو اور یہ ویرد بھی کرتے رہو پھر دیکھو کہ دونوں میں کون سی چیز غالب آتی ہے درویش کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے باخبر رہے ورنہ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے پیرو مرشد کی یہ انعیت خاص تھی کہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو با نفس نفیس کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کی شورہ آفاق تصنیف عوارف المعارف کا در شروع کیا اور اس کے چھے باب پڑھائے ابو شکور سالمی بھی اول سے آخر تک پڑھائی اس کے علاوہ قرآن مجید کے چھے پارے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائے زمانہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اس درس کی لذت کو یاد کر کے فرماتے تھے کہ عوارف المعارف کے درس میں جو حقائق اور نقاط حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنے اب وہ کبھی سننے میں نہیں آئیں گے پیرو مرشد کے بیان کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب تقریر فرماتے تو یہ آرزو ہوتی کہ کاش اسی حالت میں موت آ جائے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس عوارف المعارف کا جو نسخہ تھا اس میں کچھ شکم بھی نہیں تھا اور اس کا خط بھی باریک تھا ایک دن پیرو مرشد درس دے رہے تھے کہ اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے یہ وہی مقام تھا جہاں کتابت میں کچھ گلتی ہو گئی تھی صرف بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تعمل فرمایا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی سادگی اور نو عمری کے سبب خاموش نہ رہ سکے اور بے اختیار آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ایسا نسخہ دیکھا تھا جو صحیح تھا بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے پیرو مرشد کی بات سن کر حاضرین درس پر گہرہ سکوت چھا گیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے پھر پیرو مرشد نے یہی جملہ اپنے زبان مبارک سے تین بار ادا کیا حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہیں آیا مگر جب بار بار حضرت شیخ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو میرے دوسرے ساتھی مولانا بدر الدین اسحاق نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ مولانا نظام الدین پیرو مرشد کا اشارہ تمہاری طرف ہے یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی حالت غیر ہو گئی اور بے اختیار اپنے نشات سے اٹھے سر برہنہ کیا اور حضرت شیخ کے سامنے خم ہو گئے معاذ اللہ میرا یہ مقصد ہرگل نہیں تھا حضرت نظام الدین اولیاء پیرو مرشد کے ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے سیدی میں تو حضرت کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے مگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر اکس ملال نمائیا رہا یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ درسگاہ سے اٹھ کر اپنے حجرے خاص میں تشریف لے گئے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے ہم سبق ساتھیوں کی طرف دیکھا اور نہایت رکت آمید لہجے میں فرمایا کہ اب میں کیا کروں مرشد خفا ہو گئے ہیں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی آپ کے ساتھی خاموش رہے کسی میں اظہار رائے کی جرت بھی نہیں تھی کوئی کیسے مداخلت کرتا اسے بھی راندہ درگاہ ہو جانے کا اندیشہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء اپنے حجرے میں چلے گئے مگر ایک لمحے کے لئے بھی قرار حاصل نہیں تھا ساری راہ جاگتے اور روتے ہوئے گزار دی دوسرے دن درس میں حاضر ہوئے مگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کوئی توجہ نہ ہی دی بلکہ بے تابانہ اپنی نشات سے اٹھے اور پھر مرشد کے سامنے رو رو کر عرض کرنے لگے واللہ اس میں میرے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا یہ زبان کی لگزش تھی دل اور دماغ کی نہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر عکس ملال ابھی بھی باقی تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے دیوانہ وار روتے تھے اور بار بار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ نظام الدین اس دنیا میں تجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا یہ ازدراب حد سے جب بڑا تو ایک کوئی کے قریب جا پہنچے اور چاہا کہ اپنے آپ کو پانی میں غرق کر کے اپنے اس جان لیوہ کرب سے نجات حاصل کرلوں پھر خیال آیا کہ خودکشی حرام ہے اور اگر خودکشی جیز بھی ہوتی تو جرم اپنی جگہ پر پھر بھی برقرار رہتا اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اگر کوئے میں ڈوب گیا تو کتنے افسانیں بنیں گے پتہ نہیں اس جرم میں کتنے بے گناہ لوگوں سے پوچھ گچ ہوگی الغرز حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ عجیب دور وحشت سے گزر رہے تھے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا آخر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک سہب زادے حضر شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کو آپ کی تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے حضر نظام الدین اولیاء کی شکستہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگے مولانا یہ کیا حال بنا رکھا ہے حضر نظام الدین اولیاء کوئی جواب نہ دے سکے بس آنکھیں عاشق برساتی رہی گویا آسو نے آپ کے غم کی ترجمانی کی حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء میں گہری دوستی تھی پیرو مرشد کی ناراضگی کے خوف سے دوسرے مرید تو پرستش حال نہ کر سکے مگر شیخ شہاب الدین اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے مولانا آخر کب تک فاقہ کرتے رہو گے اب کچھ بھی نہیں اچھا لگتا حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا میری خاطر چند لکمیں ہی کھا لو حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا میں بابا جان سے عرض کروں گا یہ نویز سنتے ہی ایسا لگا کہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہو پھر ایک تنہائی میں حضرت شیخ شہاب الدین نے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مخدوم مولانا نظام الدین کا بہت برا حال ہے اب آپ انہیں معاف فرما دیجئے ورنہ آپ کی قدموں سے یہ دوری اسے ہلاک کا ڈالے گی شہاب الدین میں بھی اس جدائی میں مسترب ہوں حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے اداسی کا رنگ نمائیا تھا لوگ اسے معتوب نہ سمجھیں وہ میرا محبوب ہے مگر عشق میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جس سے غزرے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی پھر مولانا نظام کے لئے کیا حکم ہے حضرت شیخ شہاب الدین نے عرض کی اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ درسگاہ اس کی منتظر ہے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ مشدر سنایا تو آپ رحمت اللہ علیہ شدت جذبات میں رونے لگے شیخ شہاب الدین نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہو اس بدبختی کے احساس نے رولایا تھا اب خوش بختی کے آنسوں بہا رہا ہوں بہت دیر تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر وارفتگی کا عالم تاری رہا پھر خانکاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اتنا روئے کہ حاضرین مجلس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اگر یہ باب کرم نہ ہوتا تو یہ سوالی کہاں جاتا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ہچکیوں کے درمیان عرض کیا ہم نے تمہیں دہلی سے اس لیے تو نہیں بولایا تھا کہ کہیں اور چلے جانے کا حکم دیتے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ کا دست مہربان سایہ فگن تھا اور زبان مبارک سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے تھے ایک بار آ گئے تو بس آ گئے اب جہاں بھی رہو گے ہمارے ہی رہو گے پھر جب آتش فراک بج گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء پیرو مرشد کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید باسفاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا نظام میں نے یہ سب کچھ تمہاری تکمیل کے لیے کیا ہے شکر ہے کہ اس مالے کی حقیقی کا جس نے اپنے بندگی دستگیری کی اور اس وادی خارزار میں مسافر عشق کو ثابت قدم رکھا اس کے بعد حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی پیراہاں نے خاص سے سرفراز فرمایا دراصل یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ازمائش تھی ان کی محبت اور ان کی ظرف کو دیکھنا بھی تھا اور دوسروں کو دکھانا بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک عالم فاضل شخص تھے اور پوری دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھے نو عمری کے باوجود علماء وقت آپ رحمت اللہ علیہ کا بے حد اعترام کرتے تھے ایک ذرا سی بات پر پیرو مرشد کا نراض ہو جانا اور حاضرین مجلس کے سامنے برہمی کا اظہار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی عقیدت صحیح ہوتی تو عرض کر سکتے تھے کہ صرف اس اطلاع پر کہ شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس بہتر نسخہ موجود ہے اس قدر غیض و غزب کیوں ظاہر کی نگاہ میں یہ کوئی گستاخی نہیں تھی مگر عشق کی نگاہ میں یہ جرم عظیم تھا کہ حضور شیخ لب کو شائع کیوں کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا عشق سچا تھا اس لئے غلطیوں کے احساس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کئی دن تک رولایا پیرو مرشد کی ناراضگی کو دین و دنیا کی بربادی سمجھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عشق کی صداقت پر گوائی دیتی ہے یہ احساس گہرائی حضرت نظام الدین اولیاء کے عشق کی صداقت پر گوائی دیتی ہے امتحان یہ تھا کہ دیلی کا محفل شکن اناپرست ہے یا نیاز مند اگر حضرت نظام الدین اولیاء اناپرست ہوتے تو پیرو مرشد کے انداز تخاطب سے دل برداشتہ ہو کر دیلی واپس جا سکتے تھے مگر چونکہ نیاز مند تھے اس لیے دامن پھیلائے رکھا مرشد کے در پر پڑے رہے اور پھر یہی قاسہ لیس آپ رحمت اللہ علیہ کے کام آگئی پہلے پیرو مرشد کے محبوب ہوئے اور بعد میں محبوب الہی بن گئے اسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ایک فاضل دوست کسی کام سے عجودن آئے ہوئے تھے جب حضرت نظام الدین اولیاء کو خبر ہوئی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے وہ دوست اپنے کسی شناسہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ مکان عجودن کے بازار میں واقع تھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر دوست کو شدید تکلیف پہنچی دوست نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا کہ مولانا نظام الدین یہ کیا حال بنا رکھا ہے اللہ کریم اپنے بندوں کو جس حال میں بھی رکھے مقام شکر ہے یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے دوست کو ٹالنے کی کوشش کی اور تم کیسے ہو اہل خانہ آفیت سے ہے اس کے بعد دیلی کے دوسرے دوستوں کی خیرت پوچھتے رہے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ اداس نظروں سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زہری حالت کو دیکھتا رہا مولانا نظام تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب میں اور تم دیلی کی علمی مجلسوں میں مناظرے کیا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے پھر تم نے یہ کیسی زندگی اختیار کی ہے دوستوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا اگر تم دیلی میں قیام کرتے اور دارس و تدریس میں مشبول رہتے تو مجتحد زمانہ کہلاتے اور بڑی شان و شوکر سے زندگی گزارتے تمہارا حسن زن اپنی جگہ مگر میں اس طرز زندگی سے راضی ہو چکا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور دوست سے گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کرنے لگے پھر جب خانگاہ میں واپس پہنچے تو پھر مرشد نے طلب فرمایا کہ مولانا نظام اگر کسی دوست سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ تم سے کہے کہ یہ حال کیا بنا رکھا ہے اور دارس و تدریس کا یہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو فارغ البالی میں اور خوشحالی کا ذریعہ بننا تھا اور تم کیسی زندگی بسر کر رہے ہو پیرو مرشد کے ارشادات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حیرہ زدہ رہ گئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دوست سے ملاقات کا حال اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ جیسے آپ رحمت اللہ علیہ بار نفس نویس وہاں موجود تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو حیران پا کر پیرو مرشد نے فرمایا کہ مولانا تم اپنے دوست کے سوالوں کا کیا جواب دوگے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جو پیرو مرشد کا حکم ہوا اگر کبھی کوئی دوست یہ سوال کرے تو تم اس کے سامنے یہ شیر پڑ دینا تو میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا اس لیے اپنا راستہ پکڑ تجھے تیری خوش بختی مبارک ہو اور مجھے میری شکستہ حالی اس کے بعد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ مختلف اقسام کے کھانے ایک خوان میں سجاؤ اور پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر دوست کے پاس لے جاؤ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دہلی کا محفل شکن بوسیدہ لباس سر پر خان رکھے عجودن کے بازار سے گزر رہا تھا لوگ تماشائی تھے مگر حضرت نظام الدین اولیاء اس اعزاز پر نازہ تھے جیسے سر پر خان نہیں تاج شاہی رکھا ہو دوست نے یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے سر سے خوان اتارا مولانا تم نے یہ کیا کیا حضرت نظام الدین اولیاء نے سارا واقعہ بیان کر دیا تمہارے شیخ بڑے زبردست ہیں انہوں نے تمہیں چند ہی دنوں میں نفس کشی کے اس مقام پر پہنچا دیا دوست نے بے اختیار کہا کہ واللہ تمہارے شیخ عارف ہیں مجھے بھی ان کے پاس لے چلو کھانے کے بعد دوست نے اپنے ملازم سے کہا کہ یہ خان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا جس طرح میں اس خان کو اپنے سر پر رکھ کر لایا تھا اسی طرح واپس بھی لے کر جاؤں گا پھر وہ فاضل دوست جسے اپنے علم پر بہت بڑا ناز تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خدمتگاروں میں شامل ہو گیا ساڑھے سات ماہ کے قیام کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء پیرو مرشد کی اجازت سے دوبارہ دہلی تشریف لائے عجودن سے رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے محبوب الہی کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور جس کسی سے قرض لو اس کی آدائیگی سے غافل نہ ہونا حق تعالیٰ تم پر منزل آسان فرمائے الگرز پیرو مرشد کی دعاوں کے سائے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی کی جان میں روانہ ہوئے راستے میں ایک گھنہ اور تاریخ جنگل تھا اتفاق سے اس روز بارش بھی ہو گئی تھی جس نے فضاء کو مزید تاریخ اور پرحول بنا دیا تھا آپ جنگل میں جا رہے تھے کہ اتفاق سے اچانک سامنے پانچ چھے کذاک بے نیام تلوارے لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف بڑھے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ بارش سے بچنے کے لیے ایک تنہ آور درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کذاکو کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ میں اے غریب مسافر ہوں میرے پاس مال و مطا نام کی کوئی شیئے تو نہیں اگرچہ اگر کچھ ہے تو پیرو مرشد کا یہ اتیا ہے اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہ عطا کرتا پیراہن زیبتن کیے ہوئے تھے اور کمبل اڑے ہوئے تھے اگر ان کذاکو نے پیرو مرشد کی یہ نشانیاں مجھ سے چھین لیں تو میں ہرگز کسی آبادی میں نہیں جاؤں گا اور زندگی بھر کسی کو مو نہیں دکھاؤں گا حضرت نظام الدین اولیاء دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے اور کذاک بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے پھر وہ کذاک چند قدم کے فاصلے پر ٹھیر گئے حضرت نظام الدین اولیاء ان کے سامنے تھے آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ کذاکوں کے داستے بور سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے مگر اچانک کذاکوں نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے تاریخ جنگل کے کسی گوشے میں گم ہو گئے حضرت نظام الدین اولیاء اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیرو مرشد کے بخشے ہوئے پیراہن اور کمبل کی برکت تھی کہ وہ کذاک اندھے ہو گئے تھے یا پھر میں انہیں نظر نہیں آیا تھا پیارے دوستو دہلی پہنچ کر حضرت محبوب الہی حضرت شیخ ندیب الدین متوقل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیرو مرشد کی بے پناہ نواز شاہد کا ذکر کیا حضرت شیخ ندیب الدین متوقل یہ تمام ماجرہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بے اختیار فرمایا کہ نظام الدین تم خوش نصیب ہو بہت جلد آسودہ منزل ہو گئے ہو ورنہ اس راستے میں عمر تمام ہو جاتی ہیں اور منزل کا دھندلا سا نشان بھی نظر نہیں آتا دہلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو پیرو مرشد کی نصیحت یاد آئیں آپ رحمت اللہ رہے دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کے مکان پر تشریف لے گئے یہ وہ دوست تھا جس سے کچھ عرصہ قبل حضرت محبوب الہی نے ایک کتاب پڑھنے کے لئے ادھار لی تھی جیسے ہی اس دوست سے ملاقات ہوئی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مقدوم تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے تم سے ایک کتاب ادھار لی تھی اتفاق سے وہ کتاب گم ہو گئی اور میں اس دوران حضرت بابا فریج کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجوداں جلا گیا تھا دوست نے پوچھا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو مرانا وہ کتاب دوبارہ تو نہیں مل سکتی اور میری مالی حیثیت بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں دوبارہ دوسری کتاب خریج سکوں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میرے ذہن و دل پر ایک بوجھ سا ہے اور اس بارے گران کو اتارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ صفاد پر منتقل کر دوں بس ذرا مجھے کچھ کاغذات میسر آ جائیں مجھے چند دنوں کی مولت اور دے دو دوست نے حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کو بہت غور سے سنا کچھ دیت تک وہ گہرے سکوت کے عالم میں حضرت محبوب الہی کا چہرہ مبارک کو دیکھتا رہا پھر نہایت پر سوز لہجے میں کہنے لگا کہ نظام الدین تم جس جگہ سے ہو کر آئے ہو کہ انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اور تم اس کتاب کو بھول جاؤ وہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لئے توفہ تھا اس واقعے سے دو تاریخی حقیقتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی غربت کے سبب چند کاغذات بھی نہیں خریج سکتے تھے دوسرا یہ کہ حضرت محبوب الہی اپنی غیر پوری کتاب دوبارہ تحریر کر سکتے تھے اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک اور شخص یاد آیا جس کی کچھ رقم آپ رحمت اللہ علیہ پر کرز تھی اور وہ شخص کپڑے کا تاجر تھا جس سے حضرت محبوب الہی نے کچھ کپڑا خریدا تھا اسی سلسلے میں اس دکاندار کے بیس سکے آپ پر کرز تھے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ جب میں اجودن سے دیلی روانہ ہوا تھا تو پیرو مرشد نے مجھے دس سکے انعیت کیے تھے میں نے دکاندار سے ملاقات کی اور تمام حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے عزیز میں نے ایک بار تم سے جو کپڑا خریدا تھا اس کے بیس سکے مجھ پر واجب الادا تھے فی الوقت میں مکمل ادائیگی تو نہیں کر سکتا بس یہی دس سکے میرے پاس ہیں تم انہیں رکھ لو باقی رقم انشاءاللہ جلد آز جلد واپس کرنے کی کوشش کروں گا کپڑے کا تاجر حضر نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا کہ سید تم جس دربار سے آ رہے ہو اس کی یہی شان ہے اور جن بزرگ نے تمہیں بیعت کی سعادت بکشی ہے ان کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے یہ کہہ کر اس نے باقی رقم معاف کر دی عجودن سے واپس آ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دیلی کے ایک سرائے میں قیام کیا کچھ دنوں کے بعد امیر خسرو کے نانا کا مکان خالی ہوا حضرت محبوب الہی اس مکان میں منتقل ہو گئے اور پھر اس مکان کو چھوڑ دینے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ رکاب دار کے سرائے کی ایک گھر میں تشریف لے گئے اس سرائے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام بھی مختصر رہا یہاں سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ یہاں سے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ شادی گلابی کے گھر میں تشریف لے گئے کچھ دن بعد شمس و دین کے عزیز و اقارب آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے یہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت عقیدت رکھتے تھے ان کے بے حد اسرار پر آپ شمس و دین شراب دار کے گھر تشریف لے گئے شراب دار دراصل ایک عوضہ تھا جس کے سپرد بادشاہ کو پانی پلانے کا کام تھا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس مکان میں کئی سال تک مقیم رہے عجودن سے آنے والے عقیدت مند اسی مکام میں آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے غربہ تو افلاس کا یہ عالم تھا کہ کئی کئی وقت پر روٹی مجسر نہیں آتی تھی اس سلسلے میں خود حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سلطان غیاس الدین بلبن کے عد حکومت میں اشیاء ضرورت کی چیزیں بہت سستی تھی چیزیں اتنی سستی تھی کہ دو سکوں میں ایک من خربوزیں ملتے تھے مگر پوری فصل گزر گئی اور میں خربوزہ چک بھی نہیں سکا یہی آل آٹے کا بھی تھا لیکن میں ایک روٹی خریدنے کی صلایت بھی نہیں رکھتا تھا اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء شہر پنہا کے ایک برج میں مقیم تھے جو کہ مندرہ دروازے کے قریب ہے یہاں آپ رحمت اللہ ذکر الہی بھی کرتے تھے اور طلباء کو تعلیم بھی دیتے تھے حسب روایت کئی روز گزر گئے اور آپ رحمت اللہ کے کھانے کے لئے کوئی چیز مجسر نہیں آئی پھر بھی استقامت کا وہی عالم تھا کہ پوری توجہ اور خوش دلی کے ساتھ طالب علموں کو درس دیتے اتفاق سے ایک شاکر جو اپنے استاد کے شب و روز پر گہری نظر رکھے ہوا تھا وہ یہ رات جان گیا کہ حضر شیخ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا طالب علم خود تو بہت غریب تھا اس لیے خود تو استاد کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا لیکن پڑوسیوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تمہارے دسترخواں پر انواعو اقسام کے کھانے جمع ہیں مگر تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے پڑوس میں کسی کا حال سن کر بھوت آفسردہ ہوئے پھر انہوں نے کئی قسم کے کھانے پکائے اور حضر نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے غیبی انتظام سمجھ کر کھانے پر رضا مندی زہر کر دی پھر جب کھانا لانے والوں میں سے ایک شخص آپ رحمت اللہ کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اللہ بھلا کرے اس طالب علم کا جس نے ہمیں خبر کر دی یہ سنتے ہی حضرت محبوب الہی نے اپنے دونوں ہاتھ کھینج لیے اور اس شخص سے فرمایا کہ اس طالب علم نے کیا خبر دی رحمت اللہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا کہ مجھے ماف کیجئے اس طالب علم نے غلط کہا میں ہرگز فاقے سے نہیں ہوں شدید بھوک کے عالم میں بھی آپ رحمت اللہ کی غیرت اس احسان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کھانا لانے والے بھوت دیر تک خوش آمد کسی غیر پر کیوں کھلے اگر رازے کے عالم خود تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا تو میں تمہاری میزبانی قبول کر لیتا اللہ مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جو دوسرے میری بھوک کا حال جان لے کھلانے والے اس طرح میرے سامنے کھانا لائیں کہ فلان شخص نے انہیں میری فاقہ کشی کی خبر دی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں بدائیوں سے دیلی آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو کہ سیاہ گدری پینے ہوئے تھا اور ایک مہلی سی پگڑی اس کے سر پر بندی ہوئی تھی اپنے زہری ہلیے سے وہ کوئی مست معلوم ہوتا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا کچھ دیر تک میرے سینے سے سینہ ملائے کھڑا رہا پھر الگ ہوا اور میرے دل پر ہاتھ رکھ کہ دیکھا جب جماعت خانہ میں کندوری کا خانہ تیار تھا اور دستر خان پچھا ہوا تھا اچانک وہی شخص جو مجھے بدائیوں میں ملا تھا جماعت خانے میں داخل ہوا اور سلام کر کے دستر خانہ پر بیٹھ گیا کھانے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا اور کچھ شوربہ ایک لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خان کا کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا پھر کسی طرف چلا گیا اس وقت تنگی کے سبب ہم پر تیسرا فاقہ تھا پھر کہیں جا کر اس فاتحہ کا اتمام ہوا تیسری بار وہ شخص مولانا عمر رحمت اللہ کو راستے میں ملا کہ لوکڑی سے کچھ عقیدت مند غیاس پر آ رہے تھے اور ان میں مولانا عمر بھی شامل تھے اچانک وہ شخص کسی طرف سے نمودار ہوا اور مولانا عمر سے پوچھنے لگا تم لوگ کہا جا رہے ہو شیخ نظام الدین سے ملاقات کے لئے جا رہے ہیں مولانا عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے اس شخص نے کہا اور اپنے پیران سے بارہ سکھے نکالے اور کہا کہ میری طرف سے نظام الدین کو دے دینا اتنا کہہ کر وہ شخص غیب ہو گیا اس کے بعد خانقام میں نظرانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس دن سے مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ مردان غیم میں سے تھا مگر اپنے آپ کو زہر نہیں کرتا تھا پیارے دوستو اہل نظر ان تمام واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ نے کس غربت میں اپنی زندگی بسر کی تھی اور راہ سلوک میں کس قدر ثابت قدم رہے تھے جو دنیا دار لوگ زہری کرامت کو ولایت کی نشانی سمجھتے ہیں انہیں حضرت محبوب الہی کے حیات مبارکہ کا بہور متعلیہ کرنا چاہئے آپ رحمت اللہ کی پوری زندگی ہی کرامت تھی غزا کے کم ہونے کے ساتھ جسمانی زیبیش کا بھی عجیب حال تھا حضرت سید محمد کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا اکثر استعمال سے وہ بوسیدہ بھی ہو گیا تھا اور میلہ بھی لباس پر میل کچھ جم جانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نظام الدین اور رحمت اللہ کے پاس سابن خریدنے کی استطاعت بھی نہیں تھی سید محمد کرمانی رحمت اللہ کی اہلیہ بی بی رانی نے یہ حال دیکھا تو عرض کی کہ برادر عزیز تمہارے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور میلے بھی ہو گئے ہیں اگر تم کچھ دیر کے لیے اپنا یہ لباس مجھے دے دو تو میں اسے دھو کر ساف بھی کر دوں اور اس میں پیمد بھی لگا دوں واضح رہے کہ بی بی رانی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سے بڑی تھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے نہایت لطیف انداز میں معذرت کی کہ بی بی مجھے فرصت نہیں مل رہی اور ایک آد روز میں میں یہ کام کر لوں گا تم فکر نہ کرو بی بی رانی نے آپ کا یہ عذر قبول نہ کیا اور اس لئے حضرت نظام الدین اولیاء ان کی اس خیش پر مجبور ہو گئے آپ رحمت اللہ نے چادر باندی اور ایک کتاب لے کر اس کے متعلیہ میں مشغول ہو گئے پھر جب کپڑے دھل کر خوشک ہو گئے تو بی بی رانی نے اپنے شوہر سید محمد کرمانی رحمت اللہ کی چھوٹی پگڑی دھوئی ان سے کپڑا کٹ کر حضرت محبوب الہی کے کرتے میں جو گربان کے پاس پھٹ گیا تھا پیون لگایا پھر وہ کپڑے بڑے عدب کے ساتھ آپ رحمت اللہ کے خدم میں پیش کیے اور حضرت نظام الدین اولیاء نے انہیں نیاد معاذرت اور شکری کے ساتھ وہ کپڑے پہنے حضرت سید محمد کرمانی کہتے ہیں کہ بازاہر تو یہ ایک معمولی سی بات تھی مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس سارے واقعے کو ہمیشہ یاد رکھا اکثر آپ رحمت اللہ اس واقعے کا ذکر فرماتے تھے یہاں تک کہ میں شرم سے اپنا محبوب الہی کی دعاوں کا صدقہ تھی پیارے دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ دوسری بار پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ کو سلسلہ چستیہ کی خلافت سے سرفراز کیا گیا خلافت نامہ عطا کرنے کے بعد خانقاب موجود تمام درویشوں کے سامنے حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے بلند آواز میں فرمایا کہ ہم نے خلافت کے ساتھ نظام الدین کو ہندوستان کی ولایت بھی دے دی ہے حضرت شیخ جمال الدین حاسوی رحمت اللہ کے محبوب ترین خلیفہ تھے مگر ہندوستان کی ولایت حضرت نظام الدین اولیاء کا مقدر بوسی کی پھر اسی طرح کھڑے رہے کہ آپ کا سر نیاز حضرت شیخ کی بارگاہ جلال میں جھکا ہوا تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین سر اوپر اٹھاؤ حضرت محبوب الہی نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور ایک نعمت عظیم آپ رحمت اللہ کی منتظر تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ کبھی کبھی ایک خاص دستار باندے تھے اور یہ دستار وہ تھی جو آپ رحمت اللہ کے پیر و مرشد حضرت قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی بعض روایت کے مطابق یہ دستار حضرت قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ کو ان کے مرشد حضرت خاجہ مہین دین چستی رحمت اللہ سے عطا ہوئی تھی اس طرح دستار کو پیران چست کے تبرکات میں نمائیہ حیثیت حاصل تھی جب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ نے حکم شیعق پر سر اٹھایا تو اللہ کی عطا کردہ اور حضرت خاجہ قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ کی بخشش اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ کی عنایت حضرت نظام الدین علیاء کے سر کی زینت بن گئی حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ دستار ولایت حضرت نظام الدین علیاء کے سر پر آراست کی اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے اپنا عصا حضرت نظام الدین علیاء کو مرامت فرمایا اور پھر فرمایا کہ نظام الدین دو رکعات نماز نفل ادا کرو حضرت محبوب الہی فوراں حکم شیخ پر عمل پیرا ہوئے اور پھر جب نماز ادا کر چکے تو بابا فرید رحمت اللہ نے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا فرزند میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اور پھر بابا فرید نے تمام درویشوں کے سامنے حضرت نظام الدین علیاء کے لئے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ نظام الدین محمد تجھ سے جو کچھ بھی مانگے اسے عطا فرما دے اور تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے پھر جب حضرت محبوب الہی رحمت علیاء عجود سے رخصت ہونے لگے تو بابا فرید نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نظام الدین محمد یہ خلافت نامہ حاسی میں حضرت مولانا جمال الدین ہاسی کو اور دہلی میں قاضی منتخب دین کو دکھا دینا قاضی منتخب دین حضرت بابا فرید رحمت علیاء کے عظیم المرتبت خلیفہ تھے اس وقت قاضی صاحب پیرو مرشد کے حکم سے دہلی میں مقیم تھے وہ بندگان خدا میں علم زہری اور باطنی کی دولت تقسیم کر رہے تھے مولانا جمال الدین سے مراد حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمت علیاء اور آپ کا سلسلہ نصب امام عاظم ابو حنیفہ سے جا ملتا ہے حضرت شیخ جمال سے حضرت بابا فرید رحمت علیاء اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان جذبات کو ان الفاظ میں زہر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ جمال کی خاطر حضرت فرید نے بارہ سال تک حاسی میں قیام فرمایا تھا اپنے محبوب مرید کے بارے میں آپ رحمت علیاء فرمایا کرتے تھے کہ جمال میرا جمال ہے حضرت بابا فرید رحمت علیاء جب بھی کسی کو حضرت شیخ جمال حاسی رحمت علیاء خلافت نامے پر دستخط کر لیتے اور مہر لگا دیتے تو وہ مستنز سمجھا جاتا اور اگر شیخ جمال مہر نہ لگاتے تو حضرت بابا فرید بھی اس خلافت نامے کو قبول نہیں فرماتے تھے اور صاف صاف کہہ دیتے کہ جمال حضرت نظام الدین علیاء رحمت علیاء عجود سے ہانسی تشریف لائے اور حضرت نے جمال الدین حاسی رحمت علیاء کو اپنا خلافت نامہ دکھایا شیخ جمال رحمت علیاء بہت خوش ہوئے اور نہیت والہانہ انداز میں یہ شیر پڑھا تمام جہانوں کے مالک کے لئے ہزارہ شکر ہے کہ گوھر اس شخص کے حوالے کر دیا کہ جو گوھر شناس ہے حاسی میں چند روز قیام کے بعد حضرت نظام الدین علیاء رحمت علیاء دہلی کی طرف روانہ ہوئے راستے میں آپ رحمت علیاء کو ایک ہی خیال پریشان کرتا رہا کہ حضرت شیخ رحمت علیاء نے خلافت عطا کرتے وقت حضرت قاضی منتخب الدین کے ساتھ حضرت شیخ نجیب الدین متوقع رحمت علیاء کا نام کیوں نہیں لیا حالانکہ وہ آپ رحمت علیاء کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور خلیفہ بھی اس مسئلے میں حضرت نظام الدین علیاء رحمت علیاء کا ذہن علج کر رکھ گیا تھا اقلی طور پر اس واقعے کی ایک ہی توجی سمجھ آئی تھی کہ شاید پیر و مرشد حضرت شیخ نجیب الدین متوقع سے ناراض ہیں اور یہ خیال حضرت محبوب الہی کے لئے نہایت تکلیف دے تھا کیونکہ حضرت شیخ نجیب الدین متوقع رحمت علیاء کی دعاؤں اور صوبتوں کے تفیل ہی حضرت محبوب الہی کو حضرت بابا فرید رحمت علیہ کا آستانہ آلیہ میسر آیا تھا غرض اسی ذہنی کشم کشم میں سفر تمام ہوا اور ایک جانگ داز خبر آپ رحمت علیہ کی منتظر تھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت علیہ عجود اور ہانسی کے ابھی درمیان تھے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت علیہ کا انتقال ہو گیا یہ خبر سن کر حضرت محبوب الہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ایک طویل رفاقت تھی جو ختم ہو گئی ایک رشتہ خاص تھا جو ٹوٹ گیا ایک شہر علم تھا جو اجڑ گیا اور ایک درس دائے محبت تھی جو خالی ہو گئی حضرت نظام الدین علیہ رحمت علیہ عیسال سواب کے لئے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی قبر پر حاضر ہوئے اور پھر اہل خانہ سے تازیت کی حضرت محبوب الہی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ کو یاد کر کے اکثر آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور پھر نہیت رکت آمیز لہجے میں فرماتے تھے کہ اس شہر میں وہی اپنے موسن تھے اور دوست بھی وہی غم گسار بھی تھے اور رہنما بھی علم اہگائی کا ایک روشن پیکر تھا جو موت کے گرد و غبار میں گم ہو گیا زود و تقوی کا ایک عالی نمونہ تھا جو دست قضاء نے ہم سے چھین لیا اللہ حضرت شیخ رحمت اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ہم دھوپ میں جلنے والوں کے لئے محبت کا ایک مضبوط سہبان تھے پھر جب رنجو علم کی شدت کچھ کم ہوئی تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ کی سمجھ میں یہ راز آیا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے آب رحمت اللہ کو خلافت نمہ عطا کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا کہ اسے نجیب الدین متوکل کو بھی دکھا دینا یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ کے نور باطن کی عجیب مثال تھی پیارے دوستو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور غلطی کو تائی معاف فرمائے آمین یا رب والعالمین